اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چینلات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہتیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کریں اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہو تو بنا اسپللہ بہت سی ایسی خواتین مرد کے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتی ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیوینگ نہ کر لے یا کوئی ایسا تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں اس کی مطلب وہ اپنی شوہر کی جمع بھونجی جو ہے برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمائیا ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہے آج کل بہت سے لوگ توبہ نوز بلاللہ پاک معاف کرے بہت سے اسی باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سند کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث ہونے وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ میں آ جاتا ہے نا آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا ان سے جو ہے آپ دلیں انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ کی قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے ایک سو گیارہ مرتبہ آج جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گے اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اغاغ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کیل لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لیں پڑھائی جو آپ نے سورہ خیاس کی کرنی ہے وہ 101 مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام میں پتا تو آپ اس کے جگہ اما ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے بھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبتی کی روشنی ہوتی ہے کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی انچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لکڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یا کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں انچی جگہ آپ آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مطلب کہ مسخر کرنا ہے تو مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ واہر آدھا حصہ اندر ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز مارے ایک دن کا عمل اتنا بے قرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہے کبھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لکڑے میں سانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کے لئے کریں میہ بیوی یا پھر رشتوں کی بندش کے لئے عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آرہے وہ عمل کر کے کیل دیوار میں لگ لیں رشتہ آئے اگر آپ کو ڈر ہے کہ یہ جواب دے دیں گا کیل پہ زور سے دو تین دفعہ ضرور لگ منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لئے یا کسی کو مہربان کرنے کے لئے یہ کاروباری مطلب کرنے کے لئے پھر کیل کے اوپر دو سے تین مرتبہ ہلکا سا سے کوئی چیز مار کے تو پھر جائیں یقین مانے کبھی ناومید نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں پڑھائی آپ اچھے کے لئے کیسے کر لیتے ہیں باپ وزو اور جائن ماز اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی ناومید نہیں ہوگی اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دھوم بیاد رکھے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگرا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مصلاح ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مصلاح اپنی سپہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک کی امت ہونے کا فرض نبھائیں